ساتھ فروری 1966 ایک پسینجر ہوای جہاز پوکر ایف 77 فرنٹشپ جسے انڈین آئر لائنز نے ہارڈن کی کمپنی شرین ایر سے لیز پر لیا تھا سری نگر کے ہوای اڑے سے اڑان بار لیتا ہے جہاز کا پیلٹ کیپٹن دوگل ہے جہاز میں 33 لوگ سفر کر رہے ہیں جمع اور امرت سر میں ایک مختصر سٹاپ کے ساتھ سری نگر سے دہلی کے لیے تائش شدہ پرواز پر ایک پیر پنچال ریج میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر اپنے صحیح راستے سے بارہ میل مغرب میں ایک جگہ پر گر کر تباہ ہو جاتا ہے جہاز عملے کے تمام ارکان اور جہاز میں سوار تمام 33 مسافر خلق ہو جاتی ہے اور جہاز مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے یہ وہ حجزہ ہے جسی لوگ ہون ہنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں ہون ہنگ اس پہاڑ کا نام ہے جس کے ساتھ یہ ٹکر آیا اور گر کر تباہ ہو جاتا ہے حجزہ کے وقت موسم سرمہ اپنے اروج پر تھا اور اس وقت حکومت کے پاس مرنے والوں کی بازیابی کا انتظام کرنے کے لیے وسائل موجود نہیں تھے اس کے بعد سوکور کے ایک تاجر خاجہ عبدالسامد پیڈت کی قیادت میں سیول سوسائٹی نے رقم جمع کر لی اور لاشوں کی بازیابی کی تمام پوشش ہے شروع کی اس مہین کی سربراہی کرنے والے تاجر خاجہ عبدالسامد پیڈت نے اپنی بیٹے کو اس حجزے میں کھو دیا تھا جب اس حجزے کی انیویسٹیگیشن شروع ہو گیا تو اس حجزے کو ایک نیویگیشنل ایراب سمجھا دیا لیکن کچھ لوگوں نے اسے نیویگیشنل ایراب ماننے سے انکار کر دیا ان کا الزام تھا کہ یہ حجزہ کیپٹن درگل کی لاپروہ ہی کے مجھے سے ہوگا ان کا یہ بھی الزام تھا کہ کیپٹن درگل جلد باز اور کام کے بارے میں لاپروہ تھا کیونکہ وہ پہلے بانیہال جانے کے بجائے پہڑ کے اوپر سے اودم پورتہ کا شارٹ کٹ لینا چاہتا تھا لیکن جب جانچ مکمل ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ واقعی ایک نیویگیشنل ایراب تھی جو جان بھوش کر نہیں کی گئی تھی کیونکہ اس وقت آسمان پر باز اچھائے ہوئی تھی جس کی وجہ سے ریزیبلٹی بہت ہی کام تھی اور سامنے والے اونچی چوٹی نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت جہاز بارہ ہزار تین سر چھانسٹھ فٹ کی اونچائی پر پرواز کر رہا تھا جبکہ پہاڑ کی اونچائی چودہ ہزار فٹ ہے جس کی وجہ سے جہاز پہاڑ سے ٹکرا کر حاجسے کا شکار ہو گئے دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ جمعو کشمیر میں آج تک تین مسافر تیارے ایسے ہیں جو گر کر تباہ ہوئی ہیں پہلا تیرہ ناؤمبر انیس سو سنتاریس کو ہوا جب ائر انڈیا کا دوگلاس ڈیکوٹا سی فورڈی سیون جمعو میں گر کر تباہ ہو اس حاجسے میں کسی جانی نقصام کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں دوسرا حاجسہ سولہ جنوری انیس سو انہچاس کو اس وقت پیش آیا جب ایک اور ہوای جہاز ڈوگلاس ڈیکوٹا سی فورڈ جو ڈالمیا جین ایرویز کی ملکیت تھی بانحل پاس پر گر کر تباہ ہو گیا تھا اس حاجسے میں بھی ہلاکتوں کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہیں اور تیسرا حاجسہ فوکر ایکٹ ٹوانڈی سیون کا ہوا تھا جس کی جانکاری میں نے آپ کو آج اس ویڈیو بھی